اور میں نے پوچھا تھا میرا سوال تھا کہ انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہاں میں بہت تلق جملہ بولنے والی ہیں بیس روپے کیا انسانی زندگی کی تو دو ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ہمارے پاس یہاں پہ جو امیر لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو بہت بڑے عہدوں پر ہیں ان کی قیمت ہے صرف زندگی کی ان کو اپنے لئے حق مانگنا آتا ہے خدا رو خاصتہ ان میں سے کسی کی جان چلی جائے تو یہاں پہ توفان برپا ہو جاتا ہے ہر طرف آگ لگتی ہے بہت معصوم جانے لی جاتی ہے لیکن ان کے لئے ٹو ایٹی نائن خاندان جو جل گئے ان کے لئے کون نکلے گا ان بیچاروں کو تو اپنا حق مانگنا بھی نہیں آتا ان کو بھی احساس نہیں کہ ان کی زندگی کتنی مہنگی ہے جو ہمارے لئے کام کرتے ہیں جو کماتے ہیں جو اپنے بچوں کے لئے نکلتے ہیں ان کو بھی جل کے اتنی ہی تکلیف اتنی ہی عذیت ہوئی ہوگی جو کسی ایک امیر انسان کو ہوتا ہے جو جو حکمران ہمارے اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے ایک بہت چھوٹا سا شو ہوگا دو گھنٹے کا کہ جی بول رہی ہے بولنے دو گھنٹے بعد بھول جائے گی نہیں ہم آواز اٹھائیں گے ہم لڑیں گے ہم ان لوگوں کو احساس دلائیں گے کہ ان کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں کل اتنی ساری کالس آئیں اتنے سارے لوگوں نے بات کی وہ آواز ہے وہ آنسو شاید ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے اگر جس دن ہم بھولے یہ موت یہ حادثہ یہ قیامت اس دن مطلب ہمارے اندر سے انسانیت جل گئی ہے ہمارے اندر سے انسانیت مر گئی ہے اور خدا رہا اپنی انسانیت کو نام لگی ہے آج میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں عام عوام کو کہہ رہی ہوں بھوکا مرنا برداشت کر لو وہ سمجھ لو کہ ٹھیک ہے مرنا ہے لیکن جل کے برداشت مت کرو نہیں کرو نہیں مرنا اس طرح آج ایک ماں سے آپ کو ملوانگ رہا ہے جس کا سترہ سال کا بیٹا ساتھ اس کے آنکھوں کے سامنے ہی جلا اس ماں پہ کیا گزری ہو وہ ماں یہ واقعہ کیا ساری زندگی بھلا پائے گی کیا پانچ لاکھ روپے دو لاکھ روپے اس کے بیٹے کی کمی پوری کر پائے گا کیا وہ ماں پورا گھر ان پانچ لاکھوں میں ساری زندگی چلا سکے گی پانچ لاکھ کی کوئی اہمیت ہے اس سے اچھا آپ کچھ دیں قدرت کی طرف سے کوئی موت ہوتی ہے نا ہم برداشت کر لیتے ہیں ہم بھول جاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں لیکن اگر ون پرسن بھی لاپروائی شامل ہو تو وہ ناقابل برداشت ہے ہم برداشت نہیں کریں گے